اسلام علیکم ناظرین موجودہ دور کو سوشل میڈیا کا دور کہا جاتا ہے اس کے ذریعے نا صرف پیغامات رسانی بلکہ قومی اور بینالقمامی سطح پر مختلف نظریات کے لوگ کسی بھی مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار پوری ازادی کے ساتھ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذرائع میں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، واتس اپ اور دیگر شامل ہیں ان سب میں سے زیادہ ٹویٹر کو مستند اور قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ٹویٹر کے سارفین کی ایک بڑی تعداد کا تعلق مختلف ممالک کے عالی عسکری، سیاسی، حکومتی اور سماجی شخصیات سے ہوتا ہے ٹویٹر پر دیئے گیا بیانات کو زیادہ آتھینٹک بھی اسی لیے ہی سمجھا جاتا ہے ٹویٹر پر ہیش ٹیگ، ٹرینڈ ایک جدید اور مختلف رکاکار ہے جس کے ذریعے درپیش مسائل اور کمزور طبقے کی آواز حکام بالا تک بہ آسانی پہنچائی جا سکتی ہے ٹویٹر پر چلنے والے ٹرینڈ کے ذریعے حکام بالا سے براہ راز توجہ ملتی ہے جس پر انہیں کافی اہم فیصلے بھی لینا پڑتے ہیں بعض اوقات تو ان ٹرینڈ کی بازگشت ایوانوں میں بھی سنائی دیتی ہے جس پر حکومتوں کو قانون سازی بھی کرنا پڑتی ہے ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ کیسے چلائے جاتے ہیں اور کیا ٹویٹر پر چلنے والا ہر ٹرینڈ سچ پر مبنی ہوتا ہے میں ہوں ارسلان دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل فیٹی ون کی ٹویٹر ٹرینڈ پر خصوصی ریپورٹ مجزد ناظرین ٹویٹر پر چلنے والے ٹرینڈ ایک مکمل حکمت عملی سے چلائے جاتے ہیں سب سے پہلے کسی بھی اکاؤنٹ سے ہیش ٹیک کے ساتھ ایک مین ٹویٹ کیا جاتا ہے پھر ایک پوری ٹیم بیٹھی اس ٹویٹ کو اسی ہیش ٹیک کے استعمال کرتے ہوئے ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ٹیم میں موجود ایک شخص کے چار چار اکاؤنٹس مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں پھر ان سب اکاؤنٹس سے سب سے پہلے کیے گئے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر بیس لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم ہے اور ہر فرد کے پاس چار اکاؤنٹس ہیں مطلب کہ کل اسی اکاؤنٹس ٹرینڈ چلانے سے پہلے ایک خاص وقت مقرر کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک ٹرینڈ کو چلایا جاتا ہے تو کل اسی اکاؤنٹ پر شام چھے بجے سے پہلے ہر اکاؤنٹ میں سو یا دو سو ڈرافٹ میں ٹویٹس پہلے ہی سیو کر لی جاتی ہیں پھر ان تمام اکاؤنٹس سے مین ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جاتا ہے اس طرح نمبر اف ٹویٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹرینڈ رینکنگ میں آ جاتا ہے رینک میں آنے کے بعد ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ بہ جاتا ہے اس طرح ہر ٹاپ ٹرینڈ سچ پر مبنی نہیں بھی ہوتا لیکن اس کے باوجود آپ اور میں اس کو ٹاپ ٹرینڈ دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار اس ٹرینڈ میں کرتے ہیں بعض اوقات ہماری رائے غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے جس سے بے گناہ کو سزا مل سکتی ہے اور مجرم فائدہ اٹھا سکتا ہے بعض اوقات تو ملک کی سلامتی جیسے حساس معاملات پر بھی ٹرینڈ نظر آتے ہیں جس کا فائدہ باہر بیٹھے ملک دشمن اناثر بھی اٹھا سکتے ہیں لہٰذا ہم سب کی رائے بہت قیمتی ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے اور بالخصوص پوری کریں تردد کریں اور جانیے جو ٹرینڈ چل رہا ہے کیا واقعہ ہی وہ سچ پر مبنی ہے یہ دیکھئے جانی اور سمجھنے کے بعد ہی اپنی رائے کا اظہار کیجئے آپ کی اور میری رائے بہت قیمتی ہے اس سے ملک دشمن اناثر کے حق میں استعمال کرنے سے پہلے ایک بار غور ضرور کیجئے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ آج کا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حمیقے بار